بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حالیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ہے سگرہ کے کچن میں سگرہ کے کچن میں دیکھیں جی آج کیا کیا بن رہا ہے اور سب سے پہلے تو اوپر کا ویو دیکھیں اب ہم نیچے آ چکے ہیں تو یہ ہم نے گاجریں لے لیے گاجریں ہماری چاہ رہے ہیں اور وزن میں یہ آدھا کلو ہیں اور آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا اور جنہوں نے کیا ہوا ان کا شکریہ اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائیں تو گاجریں ہم نے کاٹ لئی ہیں اب یہ ہم ان کو گرینڈ کریں گے تو دو کپ پانی ہم نے ان میں شامل کر لیا ہے تو اب ان کو ہم پیس لیتے ہیں اور پیسنے کے بعد ہم اسے چھڑ نہیں کر لیں گے سارا جوس جو ہے وہ نکال لیں گے اور اس کو اچھے سے ایک چمت کی مدد سے ہم لوگ اس کو اچھے سے اس کا جوس نکال لیں گے اور پھر ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ یہ دیکھیں جی چمت کی مدد سے ہم اس کو ہلا کر پورا نکال لیں گے گودہ جو ہے وہ اس کا علاق کرتی ہے ہم نے اب اس میں ہم ایک کپ جو ہے وہ ہم نے کونفلہ ریڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے فوڈ کلر لے لیا ہے لال کلر ہے یہ اور یہ ہم نے مکس کر لیا آپ لوگوں کی مرضی ہو تو ڈال لیجے گا ایک ہی کپ ہم نے چینی لے لیے اور آدھا کپ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کو میلٹ کریں گے میلٹ کرنے کے بعد ہم یہ سارا جو جوس ہے گاجر کا وہ ایڈ کر دیں گے اور چمچا جو ہے وہ ہم نے لگاتار چلاتے رہنا اور اس کو ہم نے پکاتے رہنا ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو رہا ہے تو اب جو ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک چمچ کر کے ہم اس میں گھی ہوس کریں گے وہ ہم ایڈ کرتے جائیں گے تو اس کو چمچا ہم نے رکنا نہیں ہے کیونکہ چمچا ہم اسے چلاتے جائیں گے آپ لوگ مکھن بھی لے سکتے ہیں ہم نے گھی لیا ہے تو یہ ہم اس میں ایک ایک چمچ کر کے سارا ایڈ کرتے جائیں گے اور چمچا جو ہے وہ آپ لوگوں کو چلاتے ہی رہنا ہے اور یہ بہت اچھا اور مزے کا بن جاتا ہے یہ کچھ ہم نے بادام کٹ لیے تھے وہ ہم نے ایڈ کر دیے تین چار ڈیبل سپون ہے آپ لوگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑے کم ڈالے ہیں اور اس کو اچھے سے یوں ہی پکاتے رہیں اور یہ بہت اچھا بن جائے گا اور سب کو لگے گا اچھا یہ نئی نیو ریسپی ہے مطلب اچھی ہے کہ آپ لوگ ٹرائے گنیں گے مہمانوں کو پی دیں گے تو وہ حیران ہوں گے بھی وہاں اتنی مزے کی ہے تو سب کو پسند آئے گی تو آپ لوگ اسی طرح اس کو چمچا چلاتے رہیں گے اور تھوڑا تھوڑا ایک ایک تی سپون گھی کی جو ہے وہ آپ ڈالتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو پلیس آپ لوگوں سے ریکرس دے کہ وہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دیکھیں جی اسی طرح ہم یہ دیکھیں یہ بالکل اس نے کڑائی کو چھوڑ دیا ہے اور یہ آئل جو ہے وہ بھی سائیڈوں پر آگیا چمک آ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے دوسرے برطن میں ہم نے لگا لیا مکھان اور اب اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کیک کا ہے اس میں ہم نے ڈالا اس کو تو ہم لوگ جو ہیں اس کے بہت بڑے پیسز نہیں کریں گے ہم اس کی کچھ اور ہی شیپ دیں گے اور بہت پیاری دیں گے اور اس کو ہم لوگ ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اس کو پہلے نارمل تھنڈا کر لیں اور پھر فریج میں رکھ دیں اب ہم نے نکال لیا ہے دو گھنٹے کے بار یہ دیکھیں اب ہم اس کو نکال لیں گے نیچے آپ لوگ بٹر پیپر لگا لیں تو اور آسانی سے نکل جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا ٹوٹ بھی گیا ہے مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم اس کی الگ سے شیپ دے دیں تو ہم نے یہ دل جیسے بنے میں لے لی ہیں یہ دیکھیں تو ان کو ہم یوں ہی سارے کیوں اسی شیپ میں ہم کٹ لیں گے اور پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے پیستہ ہم نے ایڈ کرنا تھا اس کے نیچے تو ہم نے ایڈ نہیں کیا آپ لوگ چاہیں تو اسی برطن میں کیک والے برطن میں مکھن لگا کے بٹر پیپر لگا کے پھر آپ اس کو اوپر پیستہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو ہم نے نہیں ڈالا ہم اوپر بھی تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ بھئی میرے بچوں کو تو زیادہ ڈرائی فروٹ پساندی نہیں ہے یہ بہت تنگ کرتے ہیں کانے میں ہر چیز میں نخرے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی مزیدار اور کتنا اچھا حلوہ گاجر کا بن کے ریڈی ہو گیا تو ہم نے اسی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ دل جو ہیں وہ بڑے بنا لیا کچھ چھوٹے تو سٹار بھی بنایا ہم نے کتنا مزے کا لگ رہا ہے واؤ ماشاءاللہ تو امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ بھی آپ لوگ کو یہ ریسپی پساند آئے گی اور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور اگر زرہ سبھی کچھ لگے کہ پھئی یہ کچھ اچھا کام کر رہی ہے سکھا رہی ہے تو لائک تو بنتا ہے چلیں جی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھی لگے تو کمیٹ میں پھر آکے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسی لگی تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور ابھی سکرا کچن سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ لگے رکھئے گا دیجئے گا دیگے رکھئے گا szکے موسیقی